اوہ فاطمہ امہ حق و یقین کے طرف بڑھتے ہوئے مسائب ہے یہ سب عین و یقین ہے تو فاطمہ کے حق کہاں ثابت ہوگی اس کے لئے دنیا بہت چھوٹی ہے یہ ساتھ پر عظم چھوٹے ہیں فاطمہ کی وعیت دیکھنے کے لئے شفاعت کی کرسے کی ضرورت ہے میدان محشر کی ضرورت ہے ہر نبی جس کے احترام کے لئے آدم سے لے کے نوح و موسیٰ و قلم اللہ عیسیٰ اور محمد کھڑے رہے علی کھڑے رہے حسنین کھڑے رہے ہر انبیاء کھڑے رہے اور عرص الہی لرزنے لگے اور رب کی آواز طرف سے مصر صلح آواز آتی جاتی رہی اور جبرید پکارتے رہے یا اہل المحشر حسن ہو جاؤ محمد کی بیٹیہ یہ ہے حق الیقین یہاں پر حق الیقین ہے میں کچھ جملات بیان کرنے کے بعد مسائب شروع کروں گا لیکن پہلے حق فاطمہ تو سمجھے یہاں پر کیس کیوں حق ہوا اب تمہاری آنکھوں میں جو پردہ تھی نا وہ پردہ ہٹ گیا اب حجاب آخرت کی پردے ہٹ گئے عالم برزخ میں حقیقت زہرہ تمہاری سامنے ہے جب حقیقت فاطمہ تمہارے سامنے ہے تو ہم اور تمہاری کیا بات انبیاء کی جرد نہیں ہے کہ آنگ اٹھا کے محشر کے میدان میں دیکھے کیوں مسلسل آواز آ رہی ہے یا احل المحشر غزو اب سارکو اے محشر وانو انگی بن کرو حضنین کی ماں فاطمہ آ رہی ہے وامسیبتہ والیہ جب یہ آلاز گوچتی ہے یہ حق الیقین ہے ابھی مسائب نہیں بلنا لیکن حق الیقین آپ کو سمجھانے نہ ہو جب یہ آواز گوچتی ہے پیمبر اور علی اور حسن حسین فرماتے جبری کیا ہم بھی آنکھیں بند کرے وَا محمدہ وَا عَلِيہ رب کی طرف سے آواز ہاں پنجتن بھی آنکھیں بند کرے اللہ حقیقت یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا پنجتن بھی آنکھیں بند کرے تو علی فرماتے جبری اہل محشر تو نامحرم تھے آنکھیں بن گیا میری تو زوجہ محمد کی تو بیٹی ہے حسنے ان کے تو مہام آنکھیں کیوں بن گئے جبری نے کہا محرم نامحرم یہ بات نہیں ہے فاطمہ جس حالت میں آ رہی ہے آپ پرداش نہیں کر سکے گئے وَا مُسِبَتَا وَعَلِيَا عَجُرُكُمَا لَلَّهُ عَجُرُكُمَا لَلَّهُ یَحَقُّ الْيَقِينَ کے مرحلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عزہ داران فاطمہ پہ تین چار جملے کے بعد میں مسائد کی طرف جانا چاہ رہا ہوں حق و یقین اللہ حای اکبر پیمبر پوچھتے ہیں جبریل فاطمہ کس حال میں آئی گی جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا آپ آن اٹھا کے دفع دیکھیں کہ خدا نے جس پروٹوکل کے ساتھ فاطمہ کو ستر ہزار فرشتے دائم بھائے اور کعبہ اس کے پیچھے قرآن اس کے پیچھے کعبہ کی پروٹوکل پیچھے ہیں ابو طالب کی پروٹوکل پیچھے ہیں حضرت ابراہیم کی پروٹوکل پیچھے ہیں اور درمیان میں تابود ہے تابود میں فاطمہ ہے جبریل دائے ہیں میکائل بھائے ہیں اسرافیل ہے عرشہ الہی پروٹوکل میں ہیں آپ دیکھیں تو محمد نے کیا دیکھا علی نے بھی دیکھا حسن نے بھی کیا دیکھتے ہیں فاطمہ کے فاطمہ کے گردن پر کمیس حسین ہے حسین کا فٹا ہوا کرتا اور ہاتھوں میں عباس کے بازو ہے اور ہاتھوں میں عباس کے بازو ہے اور تابود میں سکینہ کی بالیاں ہے اور چہدر سینا ہاتھ میں لحظہ نہیں ہے اس طرح فاطمہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے عجر کمالاللہ اللہ آپ کو عجر عظیم دے یا صاحب زمان یا فاطمہ تزدارہ اے صدیق یا تاغرہ اے بطول اے رضیہ مرضیہ پیمبر آنکھیں آنکھیں جھکا دیتے ہیں علی بھی سر نیچے کرتے ہیں ہم اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے اب کہاں جا کے وہ تابود پیٹھیں اور جہاں رحمتہ للعالمین کے لئے مقام محمود ہے خدا کہتے ہیں محمد آج میں چاہتا ہوں مقام محمود پر فاطمہ پیٹھ جائے ہیں اور رسول کی شفاعت ختم علی کی شفاعت ختم اب زہرہ کی شفاعت شروع فاطمہ زہرہ تمام پروٹوکول کے ساتھ مقام محمود کی آلہ بلندی پر کھڑی ہے اور رب کی طرف سے آواز آتے فاطمہ پہلی خواہش کیا ہے آج مجھے بتائیں دیکھیں آزاد آروں میں نے جملہ کہا تھا ادفال الشیعتنا تربیہم فاطمہ تم زہرہ کا شکریہ آدھا کرو فاطمہ کو پسلیوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے فاطمہ کو شیعہ بچوں کے پرواہ ہے تمہارے ذکر کر رہی ہے فاطمہ فاطمہ فرماتے پر وردگارہ سب سے پہلے ہماری دکھ در میں میرے حسین پر رونے والے آزاداروں کے شفاعت ماتم کرنے والوں کے شفاعت میری پسلیوں پر ماتم کرنے والوں کے شفاعت جو میرے شیعہ ہیں آواز آتی فاطمہ یہ ہے اے حق الیقین فاطمہ شفاعتیں اب لائٹ بن کر دیں کیا شفاعت کے کوئی سامان لے کے علی ہے اس وقت چادر تدہیر سے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں اے بردگارہ عباس کے دو کٹے ہوئے بازو کافی نہیں ہے زہرہ عرش خدا کو جب دونوں ہاتھ دکھاتی ہے لوہوں قلم لرزنے لگتے ہیں کرسی وہ عرش لرزنے لگتا ہے یہ ہے مقام حق الیقین مقام حق الیقین پر عالم کی توجہ جس ہزتی پر ہے جس کے اشارے سے جنت و جہنم کی تخصیم ہو رہی ہے وہ مقام مقام شفاعت فاطمہ الزہرہ یہ حق الیقین ہے